دوستو اس کائنات میں ایسی ہزاروں کی تعداد میں قومیں گزری ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور کرم نوازی کی لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسے عذاب نازل کیے کہ ان کی بستیوں کی بستیاں جڑ گئیں پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے نبی اور پیغمبر بھیجے مگر جب انہوں نے نبی اور پیغمبروں کی بات ماننے سے بھی انکار کر دیا اور اپنی جو بدعملی اور بدفعلیاں تھی ان کو جاری رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا ان عذاب کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے اور کچھ ایسی مشہور و معروف قومیں بھی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے دوستو آج کی سٹوڈیو میں ہم ایک ایسی ہی قوم کی بات کریں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور ایسا عذاب نازل کیا کہ ان کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا لیکن دوستو اس پر بات کرنے سے پہلے آپ تمام احباب سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسٹرائب کرنا بالکل نہ بھولئے ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک اس کا نوٹفیکیشن پہن جائے اور آپ بروقت ہماری ویڈیو سے مستفید ہو جائیں اور آپ کے علم میں ایسے ہی اضافہ ہوتا جائے دوستو جس قوم کے بارے میں میں بات کرنے لگا ہوں ان لوگوں کا تعلق قوم آدھ سے تھا اور وہ عرم نام کی بستی کے رہنے والے تھے وہ بستی بڑے بڑے ستونوں والی تھی آدھ جمع ہے عد کی جس کا معنی ہے بڑے ستونوں والا دوستو یہ آدھ بن عوز بن عرم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے ان کے دادا کی طرف منصوب کر کے ان کو آدھیں عرم بھی کہا جاتا ہے طفان نوح کے بعد قوم آدھ ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کی پجاری بنی انہیں اپنے پتھروں کے خداوں پر بڑا گھمن تھا ان کی معاشی حالت تو بہت امدہ تھی لیکن جہالت گمراہی جھوڑ بہیائی باطل اقوال اور فاسد خیالات نے انہیں معاشرتی طور پر تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا تھا چنانچہ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم آدھ کی بدعمالیاں جب اپنی آخری حدود پار کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے ایک نیک بندے حضرت حود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر مبوس فرمایا چنانچہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ہم نے قوم آدھ کی طرف ان کے بھائی حود کو بھیجا انہوں نے کہا بھائیو اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے کیا تم ڈرتے نہیں تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں انہوں نے کہا میری قوم مجھ میں ہماکت کی کوئی بات نہیں بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار اور خیر خواہوں کیا تم کو اس بات سے تاجب ہوا ہے کہ تم ایسے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو وہ کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آتے ہیں ان کو چھوڑ دیں پس اگر تم سچے ہو تو ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے سر لے آؤ حود علیہ السلام نے کہا تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں جن کے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی تو تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں پھر ہم نے حود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کی جڑھ کاٹ دی اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں دوستو حضرت حود علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو ویض و نصیت کرتے رہے کبھی وہ انہیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی یاد دلاتے تو کبھی عذابِ الٰہی سے ڈراتے لیکن وہ بہرے اور اندھے بنے رہے تاریخی کتب میں ہے کہ حضرت حود مسلسل پچاس برس اس سے بھی زیادہ درس و نصیحت میں مصروف رہے قومیات کے تیرہ قبائل میں سے لقمان اور خلجان نام قبائل نہائے طاقتور تھے اور انہیں حکمران کی حیثیت حاصل تھی حضرت حود علیہ السلام نے جب دعوت حق دی اور کفر و شر کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سخت مضاہمت کی اور حضرت حود علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اس کے برعکس دوسرے قبیلے خلجان نے حضرت حود علیہ السلام کی باتوں پر غور و غوث کیا اور ان میں سے اکثر جلد ہی آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا تو بلاخر انہوں نے بارگاہی الہی میں مدد کے لئے دست دعا دراز کیے جسے قرآن کریم نے یوں بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے پر تو میری مدد فرما اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی فریاد کے جواب میں فرمایا یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے دوستو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور قومیات پر عذاب کی ابتدا ہو گئی بادلوں کے فرشتے کو حکم دیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے چشموں کے فرشتے کو حکم دیا کہ ان کے تھنڈے میٹھے اور شفاف پانی سے لب زیر چشموں اور آبشاروں کو خوش کر دو چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت و کھلیان سوکنے لگے اور مویشی مرنے لگے یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے پوری قوم خوشک سالی کا شکار ہوگر بدحال اور پریشان ہو گئی یہ سلسلہ مسلسل تین سال تک جاری رہا حضرت حوت علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی آپ علیہ السلام بہت افسردوں اور پریشان رہتے اور پھر اس کے آگے توبہ استغفار کرو وہ تم پر آسمان سے مسلہ دھار مینہ برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا اور دیکھو گناہگار بن کر رگردانی نہ کرو قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں توبہ استغفار کے بڑے فوائد بیان فرمائے گئے ہیں ابن ماجہ اور ابو دعود میں حدیث مبارکہ ہے کہ جو پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی بہرہ حضرت حود علیہ السلام کے راکھ سمجھانے کے باوجود اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ نہائیت ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم حضی تیرے کہنے پر اپنے آباؤ اجداد کے اور اپنے ان معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں قرآن کریم نے اسے یوں بیان کیا ہے کہ اے حود علیہ السلام تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ دیوانہ کر دیا ہے دوستو عذاب الہی کی ابتدائی مراحل ہی میں خوش سالی نے قوم آت کی حالت ابتر کر دی چنانچہ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و غوث شروع کر دیا یہ بات بڑی حیران کن تھی کہ پچھلی قوموں کو جب کبھی کوئی مشکل آگیرتی تو وہ اس سے نجات کے لیے حجاز مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ شریف میں جا کر اللہ کے آگے آہوزاری کرتے یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھی کہ اس عرض و سما میں ایک لافانی قوت موجود ہے لیکن اس کے باوجود جب نبی علیہ السلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کہتے تو ان کی اکل پر پردہ پڑ جاتا قومیات کے سرداروں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر اندیکھے خدا کے سامنے فریاد کریں چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل ستر افراد کا ایک وفت حجاز مقدس روانہ ہوا اس زمانے میں وقع مکرمہ پر قوم امالی کے حکمرانی تھی جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا اور معاویہ کی والدہ قوم آت سے تعلق رکھتی تھی ویسے بھی معاویہ بن بکر قوم آت کی شان و شوکت سے بڑا مرعوب تھا چنانچہ اس نے وفت کی بڑی خاطر مدارت کی اور اسے بڑے عزت و احترام سے اپنے یہاں ٹھہرایا تبری کی روایت ہے کہ اس وقت میں دو افراد مرشد بن سعد اور لکمان بن لوکیم صاحب ایمان اور حضرت حود علیہ السلام کے پیروکار تھے غالباً ان کا تعلق تیخل جان سے ہوگا ان دونوں کے علاوہ باقی سب لوگ کافر اور بد پرست تھے معاویہ نے ان کے آزاز میں رکس و سرور کی محفل کا احتمام کیا اور تقریباً ایک ماہ تک یہ لوگ اپنے آنے کا مقصد فراموش کر کے عیش و عشرت اور شراب و شباب کی محفل میں مدھوش رہے جب ان کا قیام طویل ہو گیا تو معاویہ بن بکر کو ان کے واپس جانے کی فکر لاحق ہوئی کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ناچنے گانے والیوں کے ذریعے چند اشار کی صورت میں انہیں ان کے آنے کا مقصد یاد دھیانی کروائی جس پر وفد کو ہوش آیا اور تاریخی قدب میں درج ہے کہ اس موقع پر وفد میں شامل مرشد اور لکمان نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کچھ حضرت عود علیہ السلام کہتے ہیں اس پر ایمان لے آو لیکن وہ نہ مانے دوستو وفد بیت اللہ شریف گئے اور بارش کی دعائیں مانگی شروع کر دیں ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر تین رنگوں کے بادل بھیج دیے جن میں ایک سفید تھا دوسرا سیاہ اور تیسرا سرخ اس کے ساتھ ہی آسمانوں سے ندائے غیب آئی اپنے اور اپنی قوم کے لئے ان تینوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو چنانچہ وفد نے سوچو بچار کے بعد سیاہ بادل کو اپنے لئے بسند کر لیا جس کے ساتھ اس سرخ اور سفید ٹکڑے آسمان سے غائب ہو گئے اور عبر سیاہ آہستہ آہستہ آسمان پر چھانے لگا وہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت پر بڑے خوش تھے اور سمجھتے تھے کہ اب خوش سالی ختم ہو جائے گی چنانچہ پوری قوم نے خوشیاں منانا شروع کر دیں لیکن حضرت حود علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ عذابِ الٰہی ہے لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے میری قوم یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا نہیں بلکہ دراصل یہ عبر وہ عذاب ہے جس کی تم جلد کر رہے تھے یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا رہا ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا آج ہمیں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے عمال کو نہ صرف درست کریں بلکہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں تاکہ ہم سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو اور اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو وہ ہم پر اپنی نعمتیں بھیجے گا اور ہمیں عذابِ الٰہی سے دور رکھے گا لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوا تو دوستو یہ ہمارے لئے بہت تشویش کی بائیت ہوگی اور ہمیں بھی ایسی قوموں کی طرح عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا جیسی ہم سے پہلے قوموں پر عذاب نازل ہوا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے علم اضافہ ہوا ہوگا اور آپ نے یقیناً قومیات پر نازل ہوئے عذاب سے کوئی سبق حاصل کیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست آب آپ تک شیئر کیجئے تاکہ اس پیغام کم زیادہ سے زیادہ آگے پہنچا سکیں دوستو اس کے ساتھ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ بروقت ہماری ویڈیو سے مستفید رہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ